تمام تعریف اللہ کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وقت خیامت کا ہے انسانوں کو مانا ہی نہیں بلکہ ان کے مخدس محامات کے پاس بھی جو ہے حملہ کیا جا رہا ہے خاص کر کے مدینے میں جو تین حملے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس ہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے یہ خیامت کا وقت ہے یہاں دو دن پہلے ایک کالے کو نہتے کو جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اس کو کارپس پولیس والوں نے مار دیا اس طرح سے دو واقعات ہوئے اور امریکہ کے کالوں میں برہم ہونا دیکھا گیا یہاں کی پولیس کے خلاف اور گوروں کے خلاف اور جیسا جیسا خریب آ رہا ہے الیکشن امریکہ کا اسپانش اور مسلم ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف خوف زدہ ماحول بنا دیئے ڈانلڈ ٹرمپ جہاں سپیج دینے گیا وہاں اسپانش ایریا ہے وہ ڈرنے لگا تو اس طرح سے ماحول کو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیامت سے پہلے جو نشانیاں ہم کو دی وہ پورے افشان ہو رہے ہیں آیاں ہو رہے ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں اب میں ایک فلم کے اعتبار سے مثال اسوا سے دے رہا ہوں کہ یہ فلم بہت مقبول ہو گئی بخول ہمارے کومل نہ ہٹا کے سونامی دے رہی ہے باکس آفیس کا سلطان سلمان خان اب آپ غور کریں اس بات کو اس کی فلم لگی ہندوستان میں اور باہر کے ممالک میں دو دن میں دس کروڑ بنا لی کوئی مذہب اس طرح سے تیزی پھیل کے چاروں طرف جو ہے لوگ خبول کر لیا جیسا ثابت نیوہ سیوہ اسلام کے اسلام جب آیا سپین تک گیا اسلام جب آیا آفرکہ تک گیا اسلام جب آیا رشیا اور انڈیا اور جو ہے آپ کے چینہ تک گیا یہ نشانیاں آپ ہسٹری کے حساب سے تاریخ کی طرف سے دھون سکتے ہیں میں وہ باتیں دیتا ہوں جو آپ کو نئے لگے میرے ہر ویڈیو میں اب میں ایک خاص بات بتا دوں آپ لیکٹ اپ کھولتے ویب سائٹ میں دیکھیں گے میں یہ ویڈیو دالا پوری دنیا میں انسان دیکھ رہے ہیں میں اشارہ دے رہا ہوں اب آپ غور کریں ہندویزم آپ کو پوری دنیا میں ایک وقت میں نہیں ملے گا جیسے آپ جو ہے ہندوستان کی تاریخ دیکھیں گے ہندویزم ملے گا لیکن وہ ہندویزم کہیں بھی آکوپائی کیا یا مہا کا جو ہے حصہ بنا جیسے نہیں ملے گا دنیا کے صرف چند سال پہلے آپ کو ویسٹ انڈیز میں گیانہ کی طرف میجارٹی ملے گی یا پھر آپ کو آفرکہ کے اندر جو ہے ایک چھوٹے سے حصے میں میجارٹی ملے گی یا پھر یوگرلا میں ملے گی میجارٹی تھوڑی سی یا پھر ملیشیا انڈولیشیا میں تھوڑی سی میجارٹی ملے گی پھر یا چینہ میں جب آیا تھا پھر بوجھ گیا انہیں ختم ہو گیا اس طرح سے ہندویزم کی چھوٹی عمر ہے کرسٹانڈی کی یورپ کے اندر بڑی عمر ہے وہ اب نکل کر پورے ممالک میں کرسٹانڈی کو اب دینا چاہ رہا دوہزار سال کے بعد بودھیزم ہے ایشیا میں نکل کے اب باہر آنا چاہتا ہے چند آپ کو بودھیز امریکہ میں ملے گی نیوارک کی ایک شان یہ ہے کہ پوری دنیا کے مذہب کے لوگ یہاں پریکٹس کرتے ہوئے ملے گی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا کا حال حاضرہ مل جاتا ہے آپ دیکھ لیں سکتے ہیں حال و حاضرہ جو بھی ہے جو سامنے ہے وہ آپ کو مل گیا حاضر بھی مل گیا تاریخ بھی مل گئی پچھلا بھی مل گیا اس طرح سے کوئی بھرزب تیزی سے پوری دنیا پہ نہیں ملا لیکن اللہ کا دین جو نظر نہیں آنے والا خدا ہے دو سو دس ممالک میں آپ کہیں بھی جائیں گے تو اللہ کی اذان گنجے گی اللہ کی سواکر محابد اب یہ سلمان خان کی جو فلم اتنی بڑی پاپلر ہوئی اس کی ہسٹری آپ دیکھ لیں سلمان بجرنگی بھائی جان کے وقت سلمان سلطان کے وقت سلمان جو ہے آپ کو کیک کے وقت سلمان پھر آپ کو جو ہم ہم آپ کے ہیں کون سلمان جو ہے آپ کو میں نے پیار کیا سلمان دبل یہ ایک مسلمان ہے جو دھوم مچا رہا ہندوستان کے اندر کافروں کے اندر مگر نام کا مسلمان اس واسطے میں مسلمان کو اسلام کی صحیح رورہ وہاں زندگی بتاتا ہوں ہر میرے ویڈیو میں توفان کی طرح باکس آف اس کے اوپر شاروخ خان کو مات دے گیا آمیر کو مات دے گیا سلمان خان پچاس کا ہو گیا فیپٹی ائرز کے اندر اس نے پچیس سال کی جو زندگی دی فلم دنیا کو تہل کا مچانے والی دی اس طرح اسلام پوری دنیا کے اندر اب اس کو دیکھو بدنام کیا جارا مسلمان خطل غارت گری کر رہا بھو رہے لیکن ہر مذہب والے کے زبان پر مبایسے میں ہو یا اپنے کرٹیسائز کرنے میں ہو صرف اسلام ہے یہ خیمت کے خریب نشانی ہے عیسی علیہ السلام جب آئیں گے تو انشاءاللہ اسلام کی حقیقت پوری کھل جائے گی مر جب تک خون ریزی دنیا میں تیزی سے بڑھے گی کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ پہلے دنیا میں بھیج کے اٹھا لیا تھا خطل غارت گری کی وجہ سے تشدد کی وجہ سے اب اسلام کا اگر سے یہی حل رہا خطل غارت گری رہی ہے ایک طرف اسلام میں داخل ہو رہے سے بھی آ رہا ایک طرف اسلام میں پریکٹس کر رہے سے بھی آ رہا لیکن عیسی علیہ السلام آئے تک یہ جو ہے مومہ رہے گا کہ اسلامی سچا ہے کیونکہ غیر ابھی بھی ایک سپ نہیں کرنا چاہتے یہاں ایک ریلی میں جو ہے فک اسلام بلکے اپنی ٹی شٹ پر لکھ لیا دشمن اسلام وہ پڑھا نہیں اسلام کو اس طرح جو نہیں پڑھتے ہیں وہ کرسائز کرتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان سے کھو کیوں نہیں آ رہا کہ اسلام غلط ہے بولے اس بات کے اوپر غور کروا آسمان سے کیوں نہیں آ رہا فرشتہ ہو یا پھر کوئی خدا جو انسانوں کو انسانوں نے خدا سمجھا وہ کیوں نہیں آ رہا یہ غور کرو میری نظر میں سلمان جو ہے باکس آفیس کا سلطان ہے اور اس کی عمر کے حساب سے وہ جتنا پاپلر ہے وہی نام سلمان غور کرو یہ مسلمان کا ہے تم غور کرو ہندو کے واقعے ہندوستان کے اندر تمہاری تاریخ کے اندر سب سے زیادہ دنکہ مسلمانوں کی تاریخ کا کیوں بھجا مغل دور سے لے کے آج تک کیوں اسلام ہندوستان کا حصہ رہا غور کرو اور پوری دنیا کے اندر ویب سیڈ ہے تیزی سے آدمی جو ہے ایک فلم پوری دنیا میں دیکھ سکتا ہے سلمان خان کی غور کرو کہ ایک مذہب پوری دنیا میں اشارہ کیوں نے دیا کہ تم کو اس پر پریکٹس کرنا ہے کوئی بھی مذہب چاہے ہو کرسچینٹی ہو ہندویزم ہو یا ہندویزم ہو یا بودیزم ہو یہ کوئی پریکٹس کا نہیں بتایا سستم تم کو پوری دنیا کے آدم کی اولاد کو اور ایک اللہ ہے واحد میں صرف اسلام کو خبول کروں گا آپ کہہ دیا پھر سامنے کوئی کیوں نہیں ہے غور کرو واقع اگر سے سلمان خان کی فلم پوری دنیا کے اندر دھوم مچا رہی پھر ہندویزم کیوں نہیں دھوم مچا غور کرو کرو کرسچینٹی کیوں دھوم نہیں مچا غور کرو پھر آج چودہ سو سال سے صرف اسلام کی بات کیوں ہو رہی اس بات پر غور کرو میں کہوں گا کہ مسلمان تجھے میں ایسی ایسی باتوں سے جگاؤں گا میرا غرور ہے کہ اسلام ہی سچا ہے اور اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور اللہ ہی کی اذان گنج رہی ہے دنیا میں اور یہ ہاتھ کے اوپر جو بارکڑ دیا گیا سارے انسان اپنی اپنی چیخ و پکار کرنے کے بعد میں زمین دوست ہو جائیں گے اور اسی ہاتھ کے ذریعے اللہ تعالی آپ کے عامل نامہ لے گا خیامت ہوگی فرشتوں کا نزل ہوگا اور جو ہے پوری کتابوں کا یقین ہوگا پورے پیغمبروں کا یقین ہوگا اور حشر برپا ہوگا اور تم اس بات کو غور کرو کہ عامل کس کے اچھے میں یہ کہہ رہا ہوں چاہے تو کوئی کیوں نہ مذہب کا ہو عامل جس کے اچھے یہ فیصلہ اس کا ہے اللہ کی طرف سے اللہ خبر اللہ خبر اللہ خبر اللہ خبر